دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں بھی جاوید اختر اور آج ایک بار پھر سے شرلک ہومز کی ایک نئی کہانی سننے والے ہیں کہانی کا نام ہے دی مین ویڈ دی ٹویسٹڈ لپ جس کا ہندی ورجن ہے مڑے ہونٹ والا آدمی کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے چلے تاکہ آنے والی کہانیوں کا مزہ بھی آپ اسی طرح لے پائیں تو آئیے نئی کہانی شروع کرتے ہیں دی مین ویڈ دی ٹویسٹڈ لپ لیکن اسے کچھ ایسا نہیں ملا جس سے معاملے پر کوئی روشنی ڈالی جا سکتی تھی ایک غلطی کی گئی تھی کہ بون کو ترنت گرفتار نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اسے کچھ منٹ دیئے گئے تھے جس کے دوران اس نے اپنے دوست لشکر سے سمپرک بنایا ہوگا لیکن اس غلطی کو ترنت صدار لیا گیا تھا اور اسے گرفتار کر کے اس کی تلاشی لی گئی مگر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس سے اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا یہ سچ ہے کہ اس کی کمیز کی داہینی آستین پر کچھ خون کے دبے تھے لیکن اس نے اپنی انگلی کے اور اشارہ کیا جس پر نہ خون کے پاس چیرہ لگا ہوا تھا اور کہا کہ خون وہی سے آیا تھا اس نے جڑتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسے کھڑکی کے پاس گئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور نسندے خون کے دبے جنہیں دیکھا گیا یہ بھی اسی انگلی سے تھے اس نے مسٹر نیویل سینٹ کلیر کو دیکھنے کی بات کو سرے سے نکار دیا اور اس نے یہ قسم خاکر کہا کہ کمرے میں مسٹر نیویل سینٹ کلیر کے کپڑوں کی موجودگی اس کے لیے بھی اتنا بڑا رہیسے تھی جتنی پولیس کے لیے رہا سوال میسیس سینٹ کلیر کے دعوے کہا کہ اس نے سچ مچ میں اپنے پتی کو کھڑکی کے پاس باہر دیکھا تھا تو اس نے دعویٰ کیا تھا یا تو وہ پاگل ہوگی یا وہ سپنا دیکھ رہی ہوگی جب اسے پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا وہ اوچھے سور میں ورود کر رہا تھا اس دوران اسپیکٹر اس جگہ پر اس امید سے رکا رہا کہ بھاٹے کے کم ہونے پر کچھ نئی سراغ مل سکتے تھے اور ایسا ہی ہوا حالانکہ انہیں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھٹ پر شاید ہی وہ چیز ملی جس کی ملنے کی ان کو امید تھی یہ سینٹ کلیر کا کوٹ تھا نہ کی نیول سینٹ کلیر جو بھاٹے کے کم ہونے پر ظاہر ہو گیا تھا اور تمہیں کیا لگتا ہے ان کی جیب میں کیا ملا تھا مجھے نہیں معلوم میں نہیں سوچ سکتا نہیں مجھے نہیں لگا کہ تم اندازہ لگا پاؤگے ہر جیب پینی اور آدھے پینی سے بھری ہوئی تھی ایک بہت ہی چھوٹی سی برٹش مدرہ ہوتی ہے چار سو اکیس پینی تھے اور دو سو ستر آدھے پینی تھے اس میں کوئی حیرانی نہیں تھی کہ بھٹا اس کوٹ کو بہا کر نہیں لے گیا تھا لیکن ایک انسانی شریر ایک الگ ماملہ ہوتا ہے اس جگہ پر مکان اور گھاٹ کے بیچ میں ایک بھی جڑ بھور ہے ایسا کافی پوسیبل لگتا تھا کہ بھاری کوٹ رکا رہ گیا جبکہ شریر ندی میں کھیچ لیا گیا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ باقی سارے کپڑے کمرے میں ملے تھے کیا شریر پر کیول کوٹ پہنا رہ گیا ہوگا نہیں مسٹر لیکن فیکٹ کافی حد تک یہ سچ لگتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اس آدمی بون نے نیول سینٹ کلیر کو گھڑکی سے دھکیلا تھا ایسے میں کوئی بھی انسانی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے اس کام کو دیکھا ہوگا اس کے بعد وہ کیا کرے گا اسے نشت طور پر یہ سوجے گا کہ اسے اس راز کھولنے والے کپڑوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے وہ کپڑوں کو لے گا اور پھر اسے باہر پھیکنے والا ہوگا جب اسے یہ سوجے گا کہ یہ کوٹ تیرتا رہے گا اور ڈوبے گا نہیں اس کے پاس تھوڑا ہی وقت ہوگا کیونکہ جب سینٹ کلیر کی پتنی جبرن اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس بھیکاری نے سیڑیوں کے نیچے کے جھگڑے کی آواز سن لی ہوگی اور شاید اسے اپنے ساتھی لشکر سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ پولس گلی میں تیزی سے آ رہی ہے ایک پل گوانے کے لیے نہیں تھا وہ اپنی سیکرٹ جگہ جاتا ہے جہاں اس نے بھیک مانگ کر کمائی ہوئے پیسو کو اکھٹھا کیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں آنے والے سبھی سکھوں کو کوٹ کی جیبوں میں یہ سنشت کرنے کے لیے بھر دیتا ہے کہ وہ کوٹ ڈوب جائے وہ اسے باہر پھینک دیتا ہے اور اس نے یہی کام باقی کپڑوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا اگر اسے نیچے سے تیزی سے آتے قدموں کی آواز نہ سنائی دی ہوتی اور اس کے پاس کیول کھڑکی بند کرنے کا وقت تھا جب پولس آ گئی یہ بے شک سننے میں پوسیبل لگتا ہے اچھا کسی بہتر آنمان کی کمی ہونی کی وجہ سے ہم اسے کام چلاو اندازہ مان لیتے ہیں بون کو جیسا میں تمہیں بتا چکا ہوں گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے پولس اسٹیشن لے جایا گیا تھا لیکن ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی تھی جو اس سے پہلے کبھی بھی اس کے خلاف جاتی تھی اسے کئی سالوں سے ایک پیشیور بھکاری کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن اس کی زندگی بلکل شانت اور نردوش لگتی تھی یہی مام لٹکا ہے اور یہ سوال جن کو سلجھانا ہے نیول سینڈ کلیر آفیم کے ڈھے پر کیا کر رہا تھا جب وہ وہاں تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اب وہ کہاں ہیں اور اس کے گائب ہو جانے سے ہیوج بون کا کیا ریلیشن ہے سبھی پہلے کے ہی طرح حل سے بہت دور ہیں میں مانتا ہوں میرے تجرمے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں یاد پڑتا جو پہلی نظر میں دیکھنے پر اتنا سرل ہو اور پھر بھی وہ ایسی دکتوں کو پیش کرتا ہو جب شرلکھوم سسانوں کے گھٹنا کرنم کا ویورڑ دے رہا تھا ہم بڑے قصبے کے باہری لاکے سے چکر لگاتے ہوئے جا رہے تھے اس کے بعد ہم نے تھوڑی تھوڑی دور پر اس تحت مکانوں کی لائنوں کے آخری مکان کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہم دونوں طرف بار لگے گوائی راستے پر لڑکھڑاتے ہوئے جانے لگے جو بھی ہو جیسے ہی اس کی بات ختم ہو گئی ہم دور دور بسے دو گاؤں سے ہو کر گزرنے لگے جہاں کھڑکیوں میں ابھی بھی کچھ روشنیاں جھل ملا رہی تھی ہم لی کے باہری لاکے میں ہیں میرے ساتھ ہی نے کہا ہم نے اپنی چھوٹی یاترہ میں تین انگلیش کاؤنٹیز کچھ ہوا ہے میڈل سکس سے شروعات کی سرے کے کونے سے گزرے اور کینٹ میں انت کیا پیڑوں کے بیچ میں وہ روشنی دکھ رہی ہے وہی ہے دی سیڈرز اور اس لیمپ کے بگل میں ایک عورت بیٹھی ہے جس کے کانوں نے پہلے سے ہی مجھے کوئی شک نہیں ہے ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن لیا ہے لیکن تم معاملے کو بیکر سٹریٹ سے کیوں نہیں دیکھ رہے ہو میں نے پوچھا کیونکہ یہاں پر ساری پوچھتاج کرنی ہیں میسیس سینٹ کلیر نے بہت کرپا کرتے ہوئے میرے لیے دو کمروں کا انتظام کر رکھا ہے اور تم نشنت ہو سکتے ہو کہ میرے دوست اور سیکرمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے ان سے ملنے پر بہت برا لگ رہا ہے وارٹسن جب میرے پاس اس کے پتی کی کوئی خبر نہیں ہے ہم یہاں آگئے رکو یہاں رکو ہم نے ایک وشال بنگلے کے سامنے اپنے گھوڑے کی لگام گھیچی جو اپنے ہاتھے کے بھی تر استحط تھا ایک سعیز گھوڑے کے سر کی اور بھاگا اور میں نیچے کود کر ہومز کے پیچھے کنکریٹ کی ایک چھوٹی گھماؤدار سڑک پر چلنے لگا جو گھر کی اور جا رہی تھی جیسے ہی ہم وہاں پہنچے دروازہ تیزی سے کھل گیا ایک چھوٹی سنہرے بال گورے شریر اور نیلی آکھوالی مہلہ چوکھٹ پر کھڑی تھی اور اس کے گلے اور کلائیوں پر تھوڑا روئے دار گلابی شفون تھا وہ ایسے کھڑی تھی کہ اس کی پرچھائیں روشنی کے دھارہ کے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی ایک ہاتھ دروازے پر تھا ایک ہاتھ اچھکتا سے آدھا اٹھا ہوا تھا اس کا شریر تھوڑا جھکا تھا اس کا سیر اور چہرہ باہر نکلا ہوا تھا جس کے ساتھ اس کی آنکھیں اور کھلے ہونٹ ایک سوال کھڑا کرتے تھے وہ چلا پڑی تو پھر اور اس کے بعد یہ دیکھ کر کہ ہم دو لوگ تھے وہ میز سے چلا پڑی جو دب کر کراہ میں بدل گئی جب اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی اور اپنے کندھے اچھکا رہا ہے کوئی اچھی خبر نہیں نہیں کوئی بری خبر نہیں نہیں اس کے لیے تھینک گوڑ لیکن اندر آئیے آپ تھکے ہوں گے کیونکہ آپ کو پورے دن بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہوگی یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر ووٹسن یہ میرے کئی ماملوں میں میرے بہت زیادہ کام آیا ہے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے لیے سے لانا اور اس تحقیقات میں شامل کر نا پوسیبل ہو سکا مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی اس نے میرے ہاتھ کو گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے انتظام میں کسی طرح کی کمی کے لیے معاف کریں گے جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم پر یہ چوٹ اتنی اچانک ہوئی میڈیر میڈم میں نے کہا میں ایک پرانا کیمپینر ہوں اور اگر میں نہیں بھی ہوتا تو بھی میں بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں اگر میں آپ کے یا اپنے دوست کے کسی کام آسک ہوں تو واقعی مجھے خوشی ہوگی اب محلہ نے ڈائنی گروپ میں انٹر کرتے ہوئے کہا جس کی میز پر ایک تھنڈا رات کا کھانا پر اوز دیا گیا تھا میری بہت اچھا ہے کہ میں آپ سے ایک یا دو سیدھے سوال پوچھوں جس کے لیے میں پراتھنا کرتی ہوں کہ آپ مجھے سیدھے جواب دیں گے ضرور میڈم میری بھاوناؤں کے لیے پریشان مت ہوئیے میں ہسٹیریکل نہیں ہوں نہ ہی بے ہوش ہونے والی ہوں میں کیول آپ کی سچی سچی رائے کو سننا چاہوں گی کس پوائنٹ پر آپ اپنے تہی دل سے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیبل زندہ ہیں شرلک ہومس اس سوال سے شرمندہ لگتا تھا سچ بولی ہے اسی وقت محلہ نے قلین پر کھڑی ہو کر اس کی اور بیچینی سے دیکھا جس دوران ہومس نے پیچھے باسکٹ چیئر کا ٹیک لے لیا سچ کہوں میڈم تو مجھے نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے وہ مر گیا ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے ہتیا میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن شاید اور وہ کس دن مارا گیا سنوار کے دن تو شاید مسٹر ہومس آپ کیا مجھے اتنا بتانے کی کرپا کریں گے کیا ایسا کیسے ہے کہ مجھے اس کے دورہ بھیجا گیا اے خط آج ملا ہے شلک ہومس اپنی چیئر سے اچھل پڑا مانو اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو کیا ہاں آج وہ ہوا میں کاغذ کی چھوٹی پرچی اٹھائے کھڑی ہو کر مسکراتی دکھی کیا میں اسے دیکھ سکتا ہو ضرور ہومس نے تیزی کے ساتھ مہیلا سے وہ پرچی چھین لی اور اسے میز پر چکنا کر کے رکھتے ہوئے ہومس نے ایک لیمپ کھچی اور اسے غور سے دیکھنے لگا میں اپنی کرسی سوٹ چکا تھا اور میں اس کے کندے کے اوپر سے اس پرچی کو دیکھ رہا تھا لفافہ بہت خردرا تھا اور اس پر گریف سینڈ ڈاک گھر کی مہر کا ٹھپا لگا تھا اور اس پر ٹھیک اسی دن کی تاریخ تھی یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ایک دن پہلے کی تاریخ تھی کیونکہ یہ رات آدھی سے زیادہ بیچ چکی تھی لفافہ پر خردری لکھاوٹ ہے خوبز بدبود آیا یقینا یہ آپ کے پتے کی لکھاوٹ نہیں ہے میڈم لیکن اس میں جو لیٹر ہے اس میں اسی کی لکھاوٹ ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جس نے بھی لفافے پر پتہ لکھا ہے اسے جا کر آپ کے پتے کی پوچھتاج کرنی پڑی ہوگی آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں نام آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل کالی سیاہی میں ہے جو خود سوک گئی ہے باقی گریے جیسے رنگ میں ہے جس سے دیکھتا ہے کی بلوٹنگ پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اگر اس کو سیدھے لکھا گیا ہوتا اور پھر بلوٹنگ پیپر کا استعمال کیا گیا ہوتا تو کچھ بھی گہرے کالے رنگ کا نہ ہوتا اس آدمی نے نام لکھا اور پھر پتہ لکھنے سے پہلے ایک پوز لیا جس کا کیول یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پتے کو نہیں جانتا تھا یہ ظاہری طور پر ایک چھوٹی بات ہے لیکن چھوٹی باتوں کے جتنا اہم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اب چلیے ہم چھٹی کو دیکھتے ہیں اوہ اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے ہاں ایک انگوٹھی تھی اس کی مہور والی انگوٹھی کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے پتے کے ہاتھ کی لکھاوٹ ہے اس کی لکھاوٹوں میں سے ایک ہے لکھاوٹوں میں سے ایک یہ اس کی تب والی لکھاوٹ ہے جب وہ جلدبازی میں لکھتا ہے یہ اس کی عام لکھاوٹ سے بلکل الالک ہے اور پھر بھی میں اسے اچھے سے جانتی ہوں ڈیر ڈرو مت سب کچھ اچھا ہو جائے گا ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے جسے ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے آرام سے انتظار کرو نیویل پینسل سے بینہ وارٹر مارک والی اوکٹیو سائز کی کتاب کی فلائی لیف پر لکھا گیا ہے اسے گریب سینڈا گھر سے آج ہی کے دن ایک گندیا گوٹے والے آدمی کے مارفت بھیجا گیا ہے اوہ اور اگر میں کوئی زیادہ گلتی نہیں کر رہا ہوں تو فلائی پر ایک ایسے آدمی دوارہ گھوند لگایا گیا ہے جو تمباکو چبا رہا تھا اور آپ کو کوئی سندے نہیں کہ یہ آپ کے پتی کے لیے غاوٹ ہے میڈم بلکل بھی شک نہیں ہے نیویل نہیں ان چبدوں کو لکھا ہے اور اسے گریب سینڈا گھر سے آج ہی کے دن بھیجا گیا ہے اچھا میسس سینڈ کلیر بادل چھٹ رہے ہیں حالانکہ میں یہ کہنے کا ساس نہیں کروں گا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ زندہ ہوگا بشرت یہ کہ ایک چالاکی سے کی گئی جالسازی نہ ہو جسے ہمیں ہماری خوج میں بھٹکانے کے لیے کیا گیا ہو جو بھی ہو انگھوٹی کچھ بھی ثابت نہیں کرتی اسے اس سے ہتھیایا بھی جا سکتا تھا نہیں نہیں یہ واقعی میں اس کی خود کی لکھاوٹ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اسے سوموار کو لکھا گیا ہو اور بھیجا آج گیا ہو ہاں یہ پوسیبل ہے اور اگر ایسا ہے تو بیچ میں بہت کچھ ہو گیا ہوگا اوہ آپ کو مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے مسٹر ہومز مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ سب ٹھیک ہے ہمارے بیچ ایک ایسا گہران آتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو مجھے پتا چل جائے گا اسی دن جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا میں نے خود کو بیڈ روم میں چیرہ لگا لیا تھا اور پھر میں ڈائننگ روم سے بھاگ کر سیدھی سیڑھیوں کے اوپر اور اس امید کے ساتھ گئی تھی کہ کچھ تو ہوا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی چھوٹی بات پر پرتکیریہ کروں گی اور پھر بھی اس کی موت کے پرتکیہ انجان رہوں گی اس بات سے نواکف رہنے کے لیے کہ ایک عورت کی رائے ایک وشلیشن کرنے والے تارکک کے نشکر سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں اور اس لیٹر سے آپ اپنے نظریوں کو پکے طور پر ثبوت کی ایک بہت مضبوط کڑی سے ثابت کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کا پتی زندہ ہے اور پتر لکھنے میں سکشم ہے تو وہ آپ سے دور کیوں رہے گا میں کلپنا نہیں کر سکتی یہ سوز سے پرے ہے اور سوموار کو اس نے آپ کو چھوڑنے سے پہلے کوئی ٹپڑی نہیں کی تھی نہیں اور آپ اسے سوائن ڈیمد لین میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کافی حد تک ایسا ہی تھا کیا کھڑکی کھلی تھی ہاں تو کیا وہ آپ کو بولا سکتا تھا وہ ایسا کر سکتا تھا اس نے کیول جیسا میں سمجھتا ہوں ایک دھندلی چیخ دی ہاں آپ کو لگا کہ یہ ایک مدد کی بکار تھی ہاں وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا لیکن یہ حیرانی کی چیخ ہو سکتی تھی آپ کے اچانک دیکھ جانے کی حیرانی اس کے ہاتھ اوچا کرنے کی وجہ ہو سکتا تھا ایسا پوسیبل ہے اور آپ کو ایسا لگا کہ اسے پیچھے کھیچ لیا گیا تھا وہ بہت جلدی گائب ہو گیا تھا وہ پیچھے کود گیا ہوگا آپ نے کمرے میں کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا تھا نہیں لیکن اس بھدے آدمی نے وہاں پر ہونی کی بات کو ایکسپٹ کیا تھا اور لشکر سیڑیوں کے نچلے سرے پر تھا بلکل ایسا ہی رہا ہوگا جہاں تک آپ دیکھ سکتی تھی آپ کے پتی نے اپنے سادھار اڑکپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ بنا اپنے کولر یا ٹائی کے تھے میں نے اس کے ننگے گلے کو صاف صاف دیکھا تھا کیا اس نے کبھی سوائن ڈیم لین کا ذکر کیا تھا کبھی نہیں کیا اس نے کبھی حفیم لینے کے لکشن ظاہر کیے تھے کبھی نہیں شکریہ مسیس سینٹ کلیر یہ امپورٹنٹ بندو ہے جن کے بارے میں میں بلکل شنکارہت ہونا چاہتا تھا اب ہم تھوڑا ڈینر لیں گے اور پھر آرام کرنے چلیں گے کیونکہ کل کا دن ہمارے لیے بہت بیزی ہو سکتا ہے ایک بڑا اور سوویدہ جنک دو بستروں والا کمرہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا تھا اور میں جلدی سے چادروں کے بیچ گھز گیا کیونکہ میں اپنے اس کارنامے والی رات کے بعد تھک گیا تھا لیکن شرلک ہوم سے ایسا آدمی تھا جب اس کے دماغ میں کوئی انسلجی سمسیا ہوتی تھی تو وہ کئی دنوں تک اور کئی بار ایک ہفتے تک بینہ آرام کیے رہ سکتا تھا وہ سمسیا کو گھما پھرا کر دیکھتا اپنے فیکٹ کو نئے کرم میں رکھتا سمسیا کو ہر نظریے سے دیکھتا جب تک یا تو وہ اس کی تھانے ہی لے لیتا تھا یا خود کو سنتوشت نہیں کر لیتا تھا کہ اس کی پوری جانکاری اپریابت ہے مجھے یہ جلدی ہی صاف ہو گیا کہ اب وہ پوری رات بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے اپنا کوٹ اور ویسٹ کوٹ اتار دیا نیلے رنگ کا بڑا ڈریسنگ گاؤن پہن لیا اور اس کے بعد وہ اپنے بستر سے تکیوں اور سوفے اور آرام کرسی سے گدنیوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا ان سب سے اس نے ایک طرح کا پوروی دیشو والا دیوان منا لیا جس پر اس نے خود کو پلتی مار کر بیٹھا لیا اور ایک آنس کٹے ہوئے تمباکو اور ماچس کی ایک ڈبیا کو اپنے آگے رکھ لیا لیمپ کی تیمی روشنی میں میں نے اسے اپنے ہٹو کے بیچ میں ایک پرانی برائر پائپ کو دبائے اپنی آنکھوں کو بھیتری چھت کے کونے پر ویچار شنیتہ سے ٹکائے خود کے سامنے نیلے چھلے بناتے ہوئے خاموش اور استھرتا سے وہاں بیٹھے دکھا اور اس کے مضبوطی سے بنے گرڑ جیسے چہرے مورے پر روشنی پڑ رہی تھی جب میں سونے کے لیے لیٹا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور جب اچانک ایک چلنا ہٹ سے میں جا گیا تو بھی وہ بیٹھا ہی تھا اور میں نے پایا کی گرمی کے دنوں کا سورج میرے کمرے میں چمک رہا تھا پائپا بھی بھی اس کے ہنٹوں کے بیچ میں تھی دھواں بھی بھی چھلوں میں اوپر جا رہا تھا اور کمرہ ایک گہرے تمباکو کے دھویں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کٹی ہوئی تمباکو کے دھیر میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا جسے میں نے پچھلی رات دیکھا تھا جاگ گئے وارٹسن اس نے پوچھا ہاں ماننگ وارک کیلئے تیار ہو بلکل تو پھر کپڑے پہن لو ابھی تک کوئی بھی جاگہ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ سائز کہاں سوتا ہے اور ہم جلد ہی گھوڑا گاڑی کو باہر نکل والیں گے جب وہ بول رہا تھا وہ اپنے میں ہی کھلک لائیا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ پچھلی رات کے گمبھیر وچار رکھ والے سوروب کی تلنا میں ایک الگ آدمی لگ رہا تھا میں مشکل سے تیار ہوا تھا جب ہومس اس خبر کے ساتھ لوٹا کہ سائز گھوڑے کو گاڑی میں لگا رہا تھا میں اپنے چھوٹے سے اندازے کو آزمانا چاہتا ہوں اس نے اپنے بوٹس کو پہنتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے وارٹسن کہ تم اس وقت یوروپ کے سب سے بڑے بے وکوفوں میں سے ایک کی اپستتی میں ہو میں اس لائک ہوں کہ مجھے یہاں سے لات مار کر چیرنگ کروس بھیج دیا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس ماملے کی چابی مل گئی ہے اور وہ کہاں ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا باتروم میں اس نے جواب دیا اوہا میں مزاک نہیں کر رہا ہوں میرے حرانی کے بھاو کو دیکھ کر اس نے بولنا جاری رکھا میں ابھی وہیں گیا تھا اور میں نے اس چابی کو باہر نکالا اور وہ مجھے اس گلیڈ سٹون بیگ میں ملی تھی چلو آؤ میرے دوست اور ہم دیکھ لیں گے کیا وہ چابی تالے میں بیٹھتی ہے یا نہیں ہم نے جتنا ہو سکے اتنی خاموشی سے سیڑھیوں کے نیچے کیوں رکھ کیا اور ہم باہر صبح کی چمکدار دھوپ میں چلے گئے سڑک پر ہمارا گھوڑا اور گھوڑا گاڑی کھڑی تھی جس کے اگلے سرے کے پاس آدھے کپڑے پہنے سائی سنتظار کر رہا تھا ہم دونوں گاڑی کے بیٹھر چڑھ گئے اور تیزی سے لندن روڈ سے نیچے جانے لگے کچھ گاؤں والوں کی چھکڑا گاڑیاں چل رہی تھی جس میں مہانگر کیلئے سبزیاں لے جائی جا رہی تھی لیکن دونوں طرف کے بنگلوں کی کتار سپنے کے کسی شہر کی طرح خاموش اور بے جان تھی یہ کچھ بندوں پر آنوں کا معاملہ ہے ہومس نے کھوڑے کو سر پر دوڑانے کیلئے جھٹکے مارتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں کہ میں ایک چھچوندر کی طرح اندھا تھا لیکن نا سیکھنے کی تلنا میں دیر سے سیکھ لینا بہتر ہوتا ہے جب ہم سری کی طرف کی سڑک سے ہو کر گزرے تھے تو قصبے میں تڑکے اٹھنے والے لوگوں نے نیند کی حالت میں اپنی کھڑکیوں سے جھاکنا شروع کر دیا تھا وارٹرلو بریج روڈ سے گزرتے ہوئے ہم نے ندی پار کی اور ویلنگٹن سٹریٹ میں تیزی سے گھستے ہوئے پہیوں کو داہینی طرف گھما لیا اور ہم نے خود کو بوئی سٹریٹ پر پایا شرلک ہومس پولیس فورس کے لیے پریچت تھا اور دروازے پر دو کونسٹیبلوں نے اسے سلام کیا ان میں سے ایک نے گھوڑے کے سر کو تھام لیا جبکہ دوسرا ہمیں اندر لے گیا دیو جی پر کون ہے ہومس نے پوچھا انسپیکٹر بریج سٹریٹ میسٹر او پریج سٹریٹ آپ کیسے ہیں ایک لمبا اور تگڑا دیکاری پیگڈ ٹوپی اور بٹن بن جیکٹ پہنے پتھر جڑے گلی آرے سے نیچے آ گیا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں بریج سٹریٹ بلکل میسٹر ہومس یہاں میرے کمرے میں آئیے یہ چھوٹا سا دفتر جیسا کمرہ تھا جس کے میز پر ایک وشال بہی تھی اور دیوار پر سے ایک ٹیلی فون باہر نکلا ہوا تھا انسپیکٹر اپنی میز پر بیٹھ گیا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میسٹر میں اس بیکاری آدمی بون کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں وہ آدمی جس پر لی کے نواسی میسٹر نیول سینٹ کلیر کے غائب کرنے کا الزام لگا ہوا ہے ہاں اسے یہاں لائے گیا تھا اور آگے کی پوشتاج کے لئے حراست میں رکھا گیا ہے اتنا میں نے سنا تھا آپ نے اسے یہاں رکھا ہے گارا گار میں ہیں کیا وہ چپ چاب ہیں وہ بلکل پریشان نہیں کر رہا ہے لیکن وہ ایک گندہ بدماش ہے گندہ ہاں ہم بس اس کے ہاتھ ہی دلوا پا رہے ہیں اور اس کا چہرہ ایک ٹنکر جتنا کالا ہے اچھا جب اس کا معاملہ نپڑ جائے گا تو وہ روزانہ جیل میں نہا کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے کہ اسے اس کی ضرورت ہے مجھے اسے دیکھنے میں زیادہ خوشی ہوگی کیا آپ اسے دیکھنا چاہیں گے یہ تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے آئیے اس طرف آپ اپنا بیک چھوڑ سکتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں اسے لے چلوں گا بہت اچھے اس طرف آئیے آج ایسے آپ کی مرضی وہ ہمیں لے کر ایک گلیارے سے نیچے گیا اور اب وہ سلاخ لگے دروازے کو کھول کر ایک گھماودار سیڑی سے نیچے جانے لگا اور آخر میں وہ ہمیں ایک سفید پتائی والے گلیارے پر لے کر آیا جس کے دونوں طرف دروازوں کی لائنیں تھی رائٹ ہینڈ سے تیسرا والا دروازہ اس کا ہے انسپیکٹر نے کہا ادھر یہ رہا اس نے چپ چاپ دروازے کے اوپری حصے پر لگے پلے کو پیچھے سرکایا اور اس کے بھی تر نظر ڈالی وہ سو رہا ہے اس نے کہا تم اسے بکھو بھی دیکھ سکتے ہو ہم دونوں نے اپنی آنکھیں جالی سے لگا لی قیدی ہماری طرف مو کیے گہری نین میں لیٹ کر دھیمی اور گہری سانس لے رہا تھا وہ مجلے قد کا ٹھیک آدمی تھا اپنی حیثیت کی طرح ہی گھٹیا پہناوے میں تھا اور اس کے تار تار کوٹ کے بھٹے حصے میں سے ایک رنگین کمیز باہر نکلی ہوئی تھی وہ جیسا انسپیکٹر نے بتایا تھا بہت گندہ تھا لیکن اس کے چہرے کو ڈھکنے والی گندگی اس کی گھنٹ بندگی کو نہیں چھپا سکتی تھی وہ ایک پرانے چوٹ کے نشان کا چوڑا ابھار اس کے چہرے کو کٹتا ہوا آنکھ سے اس کی تھڑی تک جاتا تھا اور اس کی سکڑن نے اس کے اوپری ہونٹ کے کنارے کو موڑ دیا تھا جس وجہ سے تین دانت ایک لگتار گرہت کی طرح دکھائی دے رہے تھے بہت چمکیلے لال بالو والا ایک پلندہ اس کی آنکھوں اور ماتھیں تک نیچے آتا تھا وہ خوبصورت ہے نا انسپیکٹر نے کہا اسے بے شک نہانے کی ضرورت ہے ہومز نے کمنٹ کیا مجھے اندازہ تھا کہ اسے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس لئے میں نے اپنے ساتھ کچھ چیزوں کو لانے کا کام کیا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے گلیڈ سٹون بیک کو کھولا اور مجھے حیران کرتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑے نہانے والے سپنج کو باہر نکالا ہے 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 آپ ایک مزا کی آدمی ہیں انسپیکٹر کھل کھلایا آپ اگر آپ اس دروازے کو بہت دھیرے سے کھولنے کی مہان کرپا کریں گے تو ہم جلد ہی اسے تراش کر اسے ایک کہیں زیادہ عزتدار وقتی بنا دیں گے بیسے میرے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے انسپیکٹر نے کہا یہ بوئی سٹریٹ کی کال کوٹریوں کی گرمہ کیا نروپ نہیں دکھ رہا ہے ہے نا اس نے اپنے چابی کو دھیرے سے تالے میں ڈالا اور ہم سب ہی نے کوٹری میں چپچا پرویش کیا سوتے ہوئے آدمی نے آدھی کروٹ لی اور ایک بار پھر سے گہری نیند میں چلا گیا ہم سپانی کے جگ تک جھکا اور اس نے اسپنج کو نم کیا اور ایک دو بار قیدی کے چہرے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کس کر رگڑا میں آپ کو ملواتا ہوں وہ چلایا مسٹر نیویل سینٹ کلیر سے جو کینٹ کاؤنٹی میں لیکنے واسی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا سین نہیں دیکھا تھا اسپنج کے نیچے آدمی کے چہرے کی پرت ایسے اتر گئی جیسے پیڑ سے چھال ہو گندی بھوری رنگت چلی گئی تھی چہرے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سینون لگانے والا یہ بھیانک چوٹ کا نشان اور چہرے کو بھیانک مسکراہت دینے والا مڑا ہونٹ بھی چلا گیا تھا ایک جھٹکے سے الجے ہوئے لال بال نکل آئے اور وہاں اس پستر پر کالے بالوں اور چکنی اسکن والا ایک پیلا لیکن اداس چہرہ اور صاف دکھنے والا آدمی سیدھے بیٹھا تھا جو اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا اور نیند کی الجھن میں اپنے اردگرد دیکھ رہا تھا پھر اچانک راز سے پردہ اٹھنے کا احساس ہونے پر وہ چلانے لگا اور اس نے خود کو نیچے گرا کر اپنے چہروں کو تکیے سے چھپا لیا ہی اشور انسپیکٹر چیک پڑا یہ واقعی وہ آدمی ہے جو گمشدہ تھا میں اسے تصویر سے پہچانتا ہوں قیدی بے پر باہاو بھاو سے ایسے مڑا ایسا ہی سہی اس نے کہا تو پلیز بتائیے مجھ پر کس چیز کا الزام لگا ہے ہتیا کا مسٹر نیول سینٹ چلو بھی تم پر اس کا الزام نہیں لگ سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے آتما ہتیا کی کوشش کا مقدمہ نہیں مناتے ہیں انسپیکٹر نے داد دکھاتے ہوئے کہا خیر میں ستائیس سالوں سے پلیس فورس میں ہوں لیکن یہ معاملہ تو واسطہ میاں نوکھا ہے اگر میں مسٹر نیول سینٹ کلیر ہوں تو یہ صاف ہے کہ کوئی اپراد نہیں ہوا ہے اور یہ کہ اس کا روش مجھے حراست میں رکھنا غیر قانونی ہے کوئی اپراد نہیں ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہومس نے کہا آپ کے لئے بہتر ہوتا اگر آپ نے اپنی پتنی پر اعتبار کیا ہوتا یہ پتنی کی وجہ سے نہیں تھا یہ بچوں کی وجہ سے تھا کہہ دی کر آہا ہیشور میری مدد کرو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے پتا کی وجہ سے شرمندہ ہوں میرے ایشور یہ کیسا رہیسیوت گھاٹن ہے میں کیا کر سکتا ہوں شرلک خومس اس کے بگل میں بستر پر بیٹھ گیا اور اس نے ساہنوبوتی کے ساتھ پیٹ تھپ تھپائی اگر آپ معاملے کے نپٹارے کو فیوید نیائلہ پر چھوڑتے ہیں اس نے کہا نشت روپ سے آپ پرچار سے مشکل سے بچ پائیں گے دوسری طرف اگر آپ پولیس آدھکاریوں کو وشواز دلاتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بھی معاملہ نہیں بن سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی وجہ سے بیورے اکھ باروں تک اپنا راستہ کھوچ پائیں گے مجھے یقین ہے انسپیکٹر بیڈر سٹریٹ آپ کی بتائی ہوئی کسی بھی چیز کو درز کریں گے اور اسے اچھے تادھکاریوں کو سوب دیں گے معاملہ آدالت تک بلکل نہیں پہنچ پائے گا ایشور تمہارا بھلا کرے کہہ دی اتصہ پور وقت چل لیا میں قید کی سزا برداشت کر سکتا تھا ہاں یہاں تک کہ سزائے موت بھی برداشت کر سکتا تھا بجائے اس کے کہ مجھے گرنٹ راج کو اپنے بچوں کے لیے ایک پاریواری کلنک کی طرح چھوڑنا پڑتا تم میری کہانی سننے والے پہلے ویکتی ہو میرے پتا چیسٹر فیلڈ کے سکول ماسٹر تھے جہاں تک میں نے بہترین سکشا پائی اپنی جوانی میں میں بہت گھوما رنگ منچ میں بھاگ لیا اور آخر کار لندن میں شام کی اخبار میں ایک ریپورٹر بن گیا ایک دن میرے ایڈیٹر نے میٹرو پولس میں بھیک مانگنے کے بارے میں لیکھوں کی سیریز حاصل کرنے کی اچھا ظاہر کی اور میں نے انہیں وہ دینے کا ذمہ لے لیا یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے میرے سارے کارناموں کی شروعات ہوئی ایسا کہ ول شوقیہ بھیک مانگنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے تھا جو مجھے اپنے بلوگوں کو بیس دینے کے لیے فیکٹ کے روپ میں مل پاتے تھے جب میں کلاکار تھا میں نے سو بھاوک روپ سے کردار کے روپ میں تیار ہونے کے سارے رہیسیوں کو سیکھ لیا تھا اور میں اپنے کوشل کے لیے گرین روم میں مشہور تھا میں نے اب تک اپنے آرچت گیان کا فائدہ اٹھایا میں نے اپنا چہرہ رنگ لیا اور خود کو دیکھنے میں جہاں تک ہو سکے دہنیے بنانے کے لیے ایک چھوٹ کا بڑیا نشان بنایا اور سکن کے رنگ کے پلاسٹر کے چھوٹے ٹکڑے کی مدد سے اپنے ہوت کے ایک کنارے کو موڑ دیا پھر لال بالو والے سر اور اپیوک تو پہناوے کے ساتھ میں نے اپنا ڈیرہ شہر کے ویپاری حصے میں ڈال دیا دیکھنے میں میں ایک ماچس وکریتا تھا لیکن واسطی وکتہ میں ایک بھکاری تھا سات گھنٹوں تک میں اپنے پیشے کے روپ رہا اور شام ہونے پر جب میں گھر لوٹا تم میں نے پایا کہ مجھے چھبے شلنگ اور چار ڈائم سے کم نہیں ملے تھے میں اپنے لیک لکھتا رہا اور معاملے کے بارے میں تھوڑا اور سوچتا رہا جب تک کہ کچھ وقت بعد میں نے اپنے ایک دوست کے بل کو ادا کرنے کا ذمہ نہیں لیا اور جب تک مجھے اس کے لیے پچیس یورو کے بھکتان کا نیائے قادش نہیں دیا گیا میں پریشان تھا کہ کہاں سے یہ دھنڈاشی لاؤں جب اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا میں نے ساہوکار سے دو ہفتے کی محلت دینے کی محنت کی مجھے نوکری دینے والوں سے ایک چھٹی کی مانگ کی اور اپنا ویش بدل کر شہر میں بھیک مانگنے میں اپنا وقت بتایا دس دنوں میں میرے پاس دھنے کٹا ہو گیا اور میں نے کرس کو چکا دیا خیر آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ دو یورو پرتی ہفتے کی آئے میں محنت والا کام کر کے گھر بسانا کتنا مشکل رہا ہوگا جب میں جانتا تھا کہ میں اتنا اپنے چہرے پر تھوڑا رنگ پوت کر اپنی ٹوپی کو زمین پر رکھ کر اور چپ چاپ کھڑے ہو کر ایک دن میں کما سکتا تھا میرے آدم سممان اور دھن کی یہ لڑائی لمبی چلی لیکن انت میں ڈالر جیت گئے اور میں نے پتر کارتہ چھوڑ دی اور میں لگتار کئی دن تک اپنے چنے ہوئے کونے پر بیٹھتا رہا اتنے بھیانک چہرے سے لوگوں میں ہمدردی پیدا کرتا رہا اپنی جیبوں کو تامبے کے سککوں سے بھرتا رہا کہ وہ ایک آدمی میرا راز جانتا تھا وہ ایک بدنام اڈے کا مالک تھا جہاں میں سوائن ڈیم لین میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں سے میں ہر صبح ایک گھٹیا بھکاری کی طرح باہر نکلتا تھا اور شام ہونے پر خود کو قصبے کے سمیپ اچھے پہناوے والے آدمی میں بدل لیتا تھا یہ آدمی جو اکلش کر تھا مجھ سے اپنے کمروں کی اچھی قیمت پاتا تھا اس لئے مجھے معلوم تھا کہ میرا راز اس کی طرف سے سرکشت تھا خیر بہت جلدی میں نے پایا کہ میں نے بہت سارا دھنی کھٹا کر لیا ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ لندن کی سڑکوں پر کوئی بھی بھکاری ایک سال میں سات سو پاؤنڈ کما سکتا ہے جو میری عوصت کمائی سے کم ہے لیکن میرے پاس کردار کا روپ بنانے کی میری ازادہرڑ بڑھت تھی اور اس کے علاوہ میرا حاضر جوابی کا بھی کوشل تھا جس میں اب بھیاس سے صدھارا گیا اور اس نے مجھے شہر میں کافی جانا پہچانا کردار بنا دیا تھا سارا دن مجھ پر ایک جھرنے کی طرح پینی جس میں ترہ ترہ کے چاندی کے سکے ہوتے تھے برستی رہتی تھی اور یہ ایک بہت خراب دن ہوتا تھا جب میں دو پاؤنڈ نہیں بٹور پاتا تھا جیسے جیسے میں امیر ہوتا گیا میں اور ادھک میتوہ کانگشی ہوتا گیا میں نے گرامی نکشتر میں ایک گھر لے لیا اور آخر کار بنا کسی کو اپنے اصلی بزنس کے بارے میں شک ہونے دیئے میں نے شادی کر لی میری ڈیئر پتنی جانتی تھی کہ شہر میں میرا کاروبار تھا اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا پچھلے سو موار میں نے دن بھر کام کر لیا تھا اور افیم کے اڈے کی اوپر اپنے کپڑے پہن رہا تھا جب میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا اور یہ دیکھ کر خوبزدہ اور حیران ہو گیا کہ میری پتنی سڑک پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں پوری طرح سے مشپٹ کی تھی میں حیرانی سے چلا پڑا میں نے اپنے چہرے کو چھپانے کیلئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا اور بھاگ کر اپنے بھروسے مند لشکر کے پاس گیا اور اس سے منت کی کہ مجھ سے ملنے کیلئے اوپر آنے والے کسی بھی آدمی کو وہ روک لے میں نے سیڑھیوں کے نیچے اپنی پتنی کی آواز سنی لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ سیڑھیوں کے اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی تیزی سے میں نے اپنے کپڑے کو فیکا بھیکاری کے کپڑوں کو پینا اور اپنے رنگوں اور وک کو لگا لیا ایک پتنی کی نگاہ بھی اتنے بڑی آویش کے پار نہیں پا پائی پھر مجھے خیال آیا کہ کمرے کی تلاشی ہو سکتی ہے اور میرے کپڑے مجھے ظاہر کر سکتے ہیں میں نے کھڑکی کو چھٹکے سے کھولا اور اپنے بلپریوگ سے میں نے اس چھوٹے چیرے کو پھر سے کھول دیا جسے میں نے اس صبح اپنے بیڈروم میں خود کو لگایا تھا پھر میں نے اپنا کوٹ پکڑا جو تامبو کے سکھوں کے وزن سے بھرا ہوا تھا جن کو میں نے اس میں اس چمڑے کے بیک سے ڈالا تھا جس میں سے میں اپنی چیزوں کو ساتھ رکھتا تھا میں نے کوٹ کو کھڑکی کے باہر اجھال دیا اور وہ ٹیمز ندی میں اجھال ہو گیا باقی کپڑے بھی اس کے پیچھے جاتے لیکن اسی پل کونسٹیبل تیزی سے سیڑیوں کے اوپر آ گئے اور کچھ منٹوں بعد مجھے پتا چلا یا میں مانتا ہوں مجھے سکون ملا کہ بطور نیول سینٹ کلیر پہچانے جانے کی بجائے مجھے اس کے کھونی کی طرح گرفتار کر لیا گیا مجھے نہیں معلوم کہ میرے بتانے کیلئے اچھ اور بھی بچا ہے میں جتنے لمبے وقت تک سنبھاؤ ہو سکے اپنے ویش کو بچانے کیلئے ٹکا ہوا تھا اور اس لئے میں نے اس گندے چہرے کو چنا یہ جانتے ہوئے کہ میری پتھنی بری طرح سے پریشان ہوگی میں نے اپنی انگوٹی کو چپکے سے نکالا اور جس پل کوئی بھی کونسٹیبل مجھے نہیں دیکھ رہا تھا اسے لشکر کو سونپ دیا ساتھ میں تیزی سے گھزیٹ کر لکھا گیا سندیش جو میری پتھنی کو بتاتا تھا کہ اس کے پاس ٹرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ چٹھی اس کو کل ہی ملی تھی ہومس نے کہا اوہ گاڈ اس نے کیسے پورا ہفتہ بتایا ہوگا پولیس نے اس لشکر پر نظر رکھی تھی انسپیکٹر بیڈری سٹویٹ نے کہا اور میں یہ بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے لئے بنا دیکھے ڈاگ گھر میں چٹھی کو ڈالنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا شاید اس نے اسے اپنے کسی ناوک رہاک کو دے دیا ہوگا جو کچھ دنوں تک کے لئے اس کے بارے میں سب کچھ بھول گیا ہوگا یہی بات تھی ہومس نے سہمتی میں سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا کبھی بھی تم پر بھینک مانگنے کے لئے مقدمہ چلایا گیا ہے کئی بار چلایا گیا تھا لیکن میرے لئے ایک جرمانہ کونسی بڑی بات تھی لیکن اس بات کو یہیں رکنا ہوگا بریڈی سٹریٹ نے کہا اگر پولیس کو اس معاملے کو دبانا ہے تو ہیوچ بون اب اور نہیں رہ سکتا ہے میں اس کے لئے ایک انسان دوارہ لی جا سکنے والی سب سے گم بھیر قسم کو کھاتا ہوں اس استعدی میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا سمبھو ہے کہ اب اور مقدموں کو نہیں اٹھایا جائے گا لیکن اگر تم پھر سے پکڑے گئے تو پھر ساری باتوں کو بہارانہ ہوگا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مسٹر ہومس کہ اس معاملے کو صاف کرنے کے لئے ہم آپ کے بہت زیادہ بھاری ہے کاش میں جانتا کہ آپ اپنے نتیجوں تک کیسے پہنچے ہیں میں اس والے نتیجے تک میرے دوست نے کہا پانچ تکیوں پر بیٹھ کر اور ایک آنس کٹے ہوئے تمباکو کا سیون کر کے پہنچا مجھے لگتا ہے واتسن کہ اگر ہم گاڑی سے بیکر سٹریٹ کے لئے نکلے تو ہم ٹھیک سبح ناشتے کے وقت پہنچ جائیں گے تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور آگیا تو ملتے ہیں آگلی کہانی میں اور آنت تک سننے کے لئے سب کا پریم پوروک دھنیواد پریم پوروک دھنک چاپ زیر د Kristin سب کا پ мощستانی mortgage گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگر ہے گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگs ә系 oute journalist